موسیقی موسیقی حضور کی شفاعت کفار کے لئے بھی ہوگی وہ کیسے جزاک اللہ یاد رکھیں کہ خیامت کا دن خیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا بڑا پریشان کن ہوگا خیامت کا دن زمین اب مٹی کی زمین ہے اس دن زمین تانبے کی ہوگی کفر کی ہوگی زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آج سورج چار ہزار سال کی دوری پر ہے چار ہزار سال کی دوری پر ہے چوتھے آسمان پر چوتھے آسمان پر پہنچنا ہوتا ہے پہنچنا ہوگا کوئی پہنچ سکتا ہے تو چار ہزار سال لگیں گے اسے چوتھے آسمان تک پہنچنے کے لیے چوتھے آسمان کے اوپر پہنچنے کے لیے چوتھے آسمان کی سطح پر پہنچنے کے لیے اور سورج چوتھے آسمان پر چمک رہا ہے ساری کائنات ان کا گھر ہے وہ گھر کو دیکھنے کے لیے گئے کہ گھر میں کیا کیا ہے آپ سمجھ میں آئے ہیں اللہ نے کہا مصطفیٰ یہ گھر کا یہ حصہ تو دیکھ لیا اب گھر کا وہ حصہ دیکھو یہ گھر تو تمہارے لیے بنایا یہ گھر تمہارا ہے تو بندگانے خدا چوتھے آسمان پر شبہ میراج حضور نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا آپ سمجھ میں آئے ہیں تو سورج یہاں سے چار ہزار سال کی مسافت پر ہے تو اتنی گرمی ہے سورج چار ہزار سال کے ڈسٹنس پر ہے تو اتنی گرمی ہے کہ اتنی گرمی تھی آج اور کیسی گرمی ہوتی ہے کبھی پوٹیز ڈگری کو بھی کراس کر دیتا ہے تاپ مان ہے نا اس وقت سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا نیزہ کہتے ہیں بھالے کو سوا بھالا سوا نیزہ سوا نیزے کی دوری پر ہوگا بھالے کو کیا کرتے ہیں تمیل میں ویل بھالے کو کیا کرتے ہیں ایٹی اوٹی نہیں گیٹی نہیں انگیٹی نہیں ایٹی بھالا برابر ویل بولے تو کمان ویل انگریزی میں ویل بولے تو چکر آدھی چکر کو ویل بولتے ہیں کس میں تمیل میں تو کیا عرض کر رہا تھا بھالت ہے ایٹی سوا ایٹی ایک ایٹی اس کے اوپر پاؤ ایٹی کال ایٹی ون ایٹی ادھ میلے کال ایٹی بچہ گا سوا ایٹی تو سوا نیزے کی زمین سے سوا نیزہ کتنا دور ہوگا سوا نیزہ کتنا ہوگا زمین پر تو اتنی دوری سور جا جائے اور اب سورج کا مو سورج کا مو جو ہے ہماری طرف نہیں ہے سورج کی پیت ہماری طرف ہے سورج کی پیت ہماری طرف ہے اس وقت سورج کا مو ہماری طرف ہوگا اہل محشر کی طرف ہوگا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گرمی بے حساب ہوگی ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی ٹکھنے تک کوئی گھٹنے تک کوئی کمر تک کوئی پیٹ تک کوئی سینے تک کوئی کندھے تک پسینے میں ڈوبا کوئی پسینے میں ڈوبکیاں لگا رہا ہوگا کشنیاں اگر چھوڑ دی جائیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کشنیاں اگر چھوڑ دی جائیں تو چلنے لگیں پسینے کا سمندر ایسا ہوگا اہلے محشر کا پسینہ اور دن کتنا بڑا ہوگا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں سب کھڑے ہوئے ہیں پسینے میں ڈوب رہے ہیں کوئی داد نہ فریاد کوئی پوچھتا نہیں ہے یوم یفر المرء من اقیہ و امیہ وابیہ حافظ یوم یفر المرء من اقیہ و امیہ وابیہ و صاحبتہی و بنیہ و فصیلتہ و فصیلتہ و دوسری جگہ ہے یوم یفر المرء من اقیہ اس دن آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا فضل الرحمن اس دن آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا میری طرف کام متوجہ ہوگا یوم یفر المرء من اقیہ آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا و امیہ اور اپنی سگی ماں سے بھاگے گا و ابیہ اپنے باوہ سے بھاگے گا لِکُلِّ مُرْئِم مِنْ هُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْنِ سیکھئے حافظ اب جزاک اللہ اس دن ایک ایسی حالت ہوگی ہری ایک کی کہ وہ سب سے بینیاز کر دے گی لِکُلِّ مُرْئِم مِنْ هُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْنِ ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا سب کو اپنی اپنی فکر پڑھی ہوگی ایسی حالت ہے پریشانی اور حساب بھی نہیں لیا جا رہا ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے کفار بھی ہیں مشرقین بھی ہیں مسلمان بھی ہیں معحیدین بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں سب کھڑے ہوئے ہیں ففٹی تھوزن یرز کا ایک دن سمجھ نہ رہے ہیں تو آخر سب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے میں مختصر کر رہا ہوں سب تو پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر علو العظم انبیاء کے پاس جا کے چکر لگا کے آ جائیں گے حضور کے پاس آئیں گے حضرت آدم کے پاس جائیں گے حضرت آدم بولیں گے مجھے مجھے اپنے نفس کی پڑھی ہے مجھے اپنی فکر ہے آج میں تمہارے کام نہیں آسکتا تم نو کے پاس تم موسیٰ کے پاس جاؤ تم نو کے پاس جاؤ وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے وہ کہیں گے عبراہیم کے پاس جاؤ حضرت عبراہیم کے پاس بھیجیں گے وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے علو العظم رسول سب جتنے ہیں سب سے گھوم پھر کے آئیں گے عیسیٰ بولیں گے یہ کام میرا نہیں ہے حضرت آدم کے پاس گئے وہ کہتے ہیں میرا کام نہیں تم موسیٰ کے پاس جاؤ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھیجیں گے موسیٰ کے پاس ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میرا کام نہیں عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس آئیں گے کیا یہ حضور کی شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے فرن حضور کے پاس آ جانا دامن مصطفیٰ آسانی سے نہیں ملتا تو گھوم پھر کے آئیں گے گھوم پھر کے آئیں گے حضور کے پاس تو حضور فرمائیں گے آنا لہا ہاں وہ میرا کام ہے شفاعت کرنا میرا کام ہے حضور یہ نہیں بولیں گے میرا کام نہیں ہے مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے مجھے اپنے نفس کی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آئیں گے حضور اس وقت شفاعت کریں گے تو وہ امتیں جو جائیں گی اس میں کافر بھی ہوں گے مشرق مسلمان سب ہوں گے اب تمام امتیں تمام انسان خالی مسلمان ہی نہیں سب ملکے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر وہاں سے نو علیہ السلام کے پاس پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر عبرہیم علیہ السلام کے پاس پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حضور کے پاس آئیں گے تمام آئیں گے کیوں آئیں گے شفات کیسی شفات شفات جو ہے کافر بھی کہیں گے کہ ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے ہم سے حساب تو لیا جائے یہ کیا ہے ہم سے حساب بھی نہیں لیا جائے ہم سے پورسش بھی نہیں کی جا رہی ہے ہم کو کھڑا دیا گیا ہم جو ہے یہ سورج جو ہے آگ اگل رہا ہے